اسلام علیکم آج ہم پڑھیں گے فشٹیر کا جو ہم میر تاکی میر کی غزل پڑھ رہے ہیں اس میر تاکی میر کی غزل کی دو غزل ہو گئی ہیں اور آج ہم تیسری غزل ان کی پڑھیں گے کل تین غزل ہیں اور وہ آخری غزل ہیں جیسے عشق ایک تو ہوتا ہے عشق اس کا مطلب محبت ہوتا ہے عشق کا مطلب آنسو ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ہجرہ ہجرہ کا مطلب ہوتا ہے جدائی دور جانب ایک گرے کا مطلب ہوتا ہے رونا مونس کا مطلب ہوتا ہے غم کا ساتھی خوبار کا مطلب ہوتا ہے ملا آج میر صاحب کہہ رہے ہیں جن کا مطلب ہے شروعاتی شیر ہے کہ عشق آنکھوں میں کب نہیں آتا لہو آتا ہے جب نہیں آتا آنکھوں میں دراصل آنسو آتے ہیں عشق آتے ہیں جب عشق نہیں آتے تو لہو آتے ہیں یعنے جب عشق سوک جاتے ہیں جب آنسو سوک جاتے ہیں تو آنسو اسو کر سوکتھی پانی تو رہتا نہیں ہے آنکھوں میں اور اس کے بعد میں یہ کہا جاتا ہے پھر پانی سوکنے کے بعد میں آنسو سوکنے کے بعد میں لہو آنا یعنی خون آنا شروع ہو جاتا ہے تو یہاں پر میر صاحب اپنے محبوب کی participhip میاد میں اس قدر مپتلا ہے اس قدر روئے ہیں کہ ان کے آنسو تک سوک گئے اور اب لہو آ گیا ہے آنکھوں میں تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ عشق آنکھوں میں کب نہیں آتا لہو آتا ہے جب نہیں آتا جب آنسو تو ختم ہو گئے اور اب لہو آنا شروع ہو گیا ہے ہوش جاتا رہا ہوش جاتا نہیں رہا لیکن جب وہے آتا ہے تب نہیں آتا شاعر اپنے محبوب اس میں جو میر صاحب ہیں اپنے محبوب کے حسن اور جمال کی تعریف کر رہے ہیں ان کی حسن کی تعلیف کرتے ہیں اور کہہ رہے ہیں ویسے تو ہم ہمیشہ ہوش و ہواس میں رہتے ہیں یعنی ہم اپنے پورے اتمنان سے اپنے آپ میں رہتے ہیں لیکن جیسے ہی محبوب سے ملاقات کا وقت آتا ہے تو پھر ہم اپنے آپ میں نہیں رہتے اور اپنا ہم ہوش گمہ دیتے ہیں اور ہوش کھو بیٹتے ہیں کہ مجھ کو پھر کسی کی کوئی خبر نہیں رہتی یعنی محبوب کے دیکھنے کے بعد میں پھر میں ہوش و ہواس میں نہیں رہتا سبر تھا ایک مونی سے ہجرہ سو بے مدد سے اب نہیں آتا مونی سے ہجرہ کا مطلب ہوتا ہے میرے سبر کا ساتھی دکھ کا ساتھی درد کا ساتھی غم کا ساتھی جو سبر تھا میرے محبوب کی آدمی بس میرے محبوب تو مجھ کو مل نہیں سکا اور مجھ کو صرف سبر تھا کہ کبھی نہ کبھی تو وہ مجھ کو میرا ہمدم ہے میرا محبوب ہے وہ ملے گا مگر اب سبر بھی میرے ساتھ نہیں ہے اب سبر نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے سبر بھی مجھ کو چھوڑ کر چلا گیا ہے دل سے رخصت ہوئی کوئی خواہش گریہ کچھ بے سبب نہیں آتا یعنی کہ اب تو میرے دل سے امنگیں خواہشیں امیدیں یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں محبوب کی یاد میں اور یہ جو گریہ ہے رونا ہے میں رو رہا ہوں کسی کو یاد کر رہا ہوں یہ رونا یوں ہی نہیں ہے یہ میرے ساتھ میرے جو بھی ساتھی تھے سب ختم ہو گئے یہاں تک کہ سبر بھی ختم ہو گیا یہ میں رو رہا ہوں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ میرے دل کا جو ساتھی ہے غم کا ساتھی ہے میرا جو دوست ہے وہ مجھ سے رخصت ہو گیا ہے دور بیٹا غبار میر اس سے عشق بن یہ عدب نہیں آتا اب یہاں پر یہ مقتہ ہے غزل کا اور اس میں میر صاحب کہتے ہیں کہ رنج و ملال مجھ سے دور ہیں اور مجھ کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہے لیکن اگر اس عدب کو حضل کرنا ہے اگر اس عدب کو حضل کرنا ہے تو پھر اس لیے عشق ضروری ہے کیونکہ عشق ہوگا تب ہی رنج و غم ملیں گے اور یہ عشق ہی آدمی کو آدمی بنا دیتا ہے یعنی کی زندہ کو زندہ ہونے کے لیے اس میں اموشنز ہونا ضروری ہے اور میں تو اپنے محبوب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اس کی یاد میں مجھ کو میرے اموشنز اُبھر کر آئے ہیں عشق میں نے جب سے عشق کیا ہے تب سے مجھ کو زندگی کا پتہ لگ گیا ہے اموشنز کا پتہ لگ گیا ہے تب سے مجھ کو پتہ لگا ہے کہ اموشنز کیا ہوتے ہیں زندگی کیا ہوتی ہے عشق کیا ہوتا ہے اب مجھ کو عدب بھی آ گیا ہے جب سے میں نے محبت کیا ہے یہ بند ختم ہو گیا یہ سبق ختم ہے میر کی تیسری غزل ختم ہے ایک چوتی غزل بھی ان کی ہے جس کے بارے میں ہمیں